موسیقی پاسوان ارف گولو جو 22 ورز کے تھے کو ایک انینتر ٹرک نے نوبرپور کے بریابن گاؤں کے دزدیک کچڑ ڈالا اس حادثے میں کھٹنا ستھل پر ہی گولو کی موت ہو گئی اور دھر ٹرک ٹرائیور گاڑی لے کر کے فرار ہو گیا تو ماں اسی بیٹی کے لیے چھٹ کا ورت رکھی ہوئی تھی سوچنا ملتے ہی نوبرپور تھانے کے پولس موقع پر پہنچے اور شک کو کبزے میں لے کر کے پوسٹ ماتن کے لیے بھیج دیا پولس جو ہے وہ فلحال ٹرک کا پتہ لگانے میں جوٹی ہوئی ہے اور اس کے لیے آز پاس لگے CCTV کیامرے کو بھی گھنگالا جا رہا ہے تو بہت بڑا حادثہ ہو گیا کافی منتے مانگ کر کے اس بیجے کے لیے چھٹ فرت رکھا تھا مانے گاؤں کے لوگوں نے بتایا کہ ستیندر پاسفان کا بیٹا سمن پاسفان ارف گولو گھر سے روچی روٹی کی تلاش اپنے بڑے بھائی کے پاس ہیڈر آباد گیا تھا اور چھٹ پرو میں شامل ہوئے ابھی کچھ دن پہلے ہی اپنے گھر آیا تھا گولو کی ماں راتنی دیوی اور پتا ستیندر پاسفان نے اپنے بیٹے کے لیے چھٹی مہیا سے منتے مانگی تھی بیٹا اچھا کمانے لگا تھا اور گھر کی استطحیق سدھرنے لگی تھی اور دیکھئے اسی کو لے کر کے ماں جو تھی وہ منتے مانگی تھی اور وہ پوری ہوئی اور اسمان نے خوشی میں سورس چھٹ کا پرو کیا چھٹ کا پرو کر رہی تھی ساری کی ساری تیاری پوری ہو جکی تھی سنوار کو نہای کھائی کے لیے پرشایت خریدنے گولو اپنے موٹسائی کے اسے ناؤبوت پل کے لیے نکلا تھا اور اسی بچ سڑک پار کرنے کے قرم میں تیج رتی سے آ رہی چھٹ نے اسے کچل ڈا رہا پورا کا پورا جو کہتے ہیں کہ ورت تھا پورا کا پورا فیسٹیول کا جو محول تھا وہ دھرہ کا دھرہ رہ گیا موت کی خبر جیسے ہی گاو میں پہنچی ماتنی سنناٹا چھا گیا بیٹی کی موت کی سوچنا سے گولو کی ماں اور پیتا دہار مار کر رونے رہ گئے فیلسکور میں اتنا ہی نامے کو دیجی جا سب ترمیش کھائی